اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شایان سلیم آئے روز مہنگائی کی خبریں آ رہی ہیں اور مہنگائی کی وجہ سے پیٹرول کی قیمتیں وہ بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں اور پیٹرول ہے وہ غریب کی دسترس سے اب دور ہوتا جا رہا ہے ان کا جو آمد و رف کا ذریعہ ہے بائیک اسپیشلی ہمارے ہاں بہت زیادہ ہیں تو اب سوچنا پڑتا ہے فیوڈل باتے ہوئے کراچی کے کار خیر کا کام کرنے والا نوجوان ہے جس نے یقین کریں انسانیت کی ایک مثال قائم کر دیئے خدا ترسی کی مثال قائم کر دیئے وہ لوگوں کی بائیک میں فری میں پیٹرول دلوار ہے دانیال ان کا نام ہے انہوں نے یہ کام کیسے شروع کیا یہ رحم دلانہ عمل کے پیچھے کیا کہانی ہے یہ سب ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں کیسے مدد کا جذبہ پیدا ہو اور اسپیشلی فیول لوگوں کو دلوانا یہ کیسے زین میں آیا ہے یار آگا آپ دیکھیں تو مہنگائی اتنی ہوگی یہ ملک میں کے لوگوں کے پاس کھان لے کے لیے اس میں ریپیٹنگ کے اب لوگ چوز کرنے بیچ میں کہ وہ فیول بھروائیں یا کھانا کھائیں تو اس ایک سمال ایکشن سے اگر یہ کیا گیا ہے اگر کسی کی روزگاری میں مدد ہو جاتی ہے یا کل کو نوکوی پہ جانے میں مدد ہو جاتی ہے اس سے میرا بھی فائدہ ہے کہ اس کی دعائیں مل جائیں گی اور اس کا بھی فائدہ ہے کہ وہ کام پہ چلے گی میرا یونیک آئیڈیا ہے کہ ورنہ لوگ مدد کر رہے ہوتے ہیں غریبوں کی کوئی گھر میں راشن دلوارا ہوتا ہے کچھ اور کام کر رہا ہوتا ہے پیٹرول کا خیال کیسے آیا کوئی کہانی ہے اس کے پیچھے جی جی میرے آنے سے پہلے ایک میں نے ویڈیو دیکھی تھی جس میں ایک رکشہ والے جو حق حلال کمار ہے وہ اپنی رکشے سے اتر کر اپنی کمیز کو پھیلا کر رو رہے تھے اللہ اگران کیونکے پاس فیول کے پیسے نہیں ہے تو سینگھا اور ہمیں اللہ نے نوازا ہے تو ہم کچھ تو کر سکتے ہی کہ ہم ریٹرن میں اپنے لوگوں کی نہیں کچھ کریں اپنے ملک کو مضبوط کریں اس طریقے سے اور بہت سے اور طریقے جس سے آپ کر سکتے ہیں again this is a very small action اللہ کرے اس سے اور لوگ انسپائر ہوں جیسے میں نے کچھ کامنٹس پڑے کچھ لوگ کریں ہم بھی اس ویکنڈ کو جائیں گے کریں گے تو it's a good thing to see کہ لوگ آگے بڑھے ہوں اور انسپائر ہوں کارساز کا پمپ ہے کیا کہتے ہیں کارساز total پمپ جو ہے کارساز کے گیٹ کے پرابر تو یہاں آگر میں کھڑا ہو جاتا ہوں randomly again میں صرف ذریعہ ہوں اللہ کا میں نہیں بھرا رہا کوئی فیول اللہ نے مجھے نماز آئے تو میں دے رہا ہوں US چھوڑ کے یہ پاکستان آئے یہ بڑا ایک عجیب سی بات نہیں ہے کہ پاکستان سے محبت حبل وطنی تو ہے جو آپ نے ماشاءاللہ ابھی بھی پاکستان کا ایک یہاں بلنا لگایا ہوئے کیسے یہ سب کچھ ہوا کہ پاکستان آنا ہے US میں نہیں رہا پاکستان اسی ہی آیا ہوں کہ باہر جتنا رہ سکتا تھا رہ لیا اپنے ملک میں اپنے ملک میں رہنے کا جو مزا ہے وہ I can't explain پاکستان سے جب جا رہے تھے تو کچھ تم نے ایک بات ابھی بتائی کہ جی 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 دو تین سال پہلے پہ جب جا رہا تھا تو میں بھول گیا تھا مٹی تھیلی میں رکھ لے کیلئے کہ بھائی اپنے واپس جاؤں گا تو پاکستان کا تھوڑا سا حصہ اپنے ساتھ دے جاؤں گا تو ائرپورٹ کے باہری ایک پودے کا پلانٹ تھا جس میں مٹی تھی تو میں جلدی سے تھیلی میں دالنے لگا پھر پولیس والے آئے انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو تمہیں میں کہا میں اپنے ساتھ پاکستان کا تھوڑا حصہ لے کر جانا جاہاں تو ان کی بھی آنکھوں میں آنسو آگئے وہ بھی گلے ملے پھر اس کے ساتھ ساتھ پیچھے تین چار لوگ آر آگئے تھے وہ بھی گلے ملے تو اگر آپ اوورال دیکھیں تو یہاں ادھر کی قوم کا دل بہت بڑا ہے بس وہ اپریشیئٹ کرنا اور محبت دینا وہ ان کو مل نہیں رہا ہے یہاں سے کسا لوگ کیسی دعائیں دیکھے جاتے ہیں تمہارا چہرہ دیکھتے ہیں تم کیا کہتے ہیں تمہیں یار ابھی کچھ دنوں پہلے جب میں آیا تھا تو بھائی نے کہا تھا کہ ان کی سالگرہ تھی بارہ بجرے تھے انہوں نے کہا یہ پہلا توفہ ہے میرے آج کے دن کا کہ آپ نے ہمارے ہمارے گاڑی میں فیول بھرا دی بائک میں انہوں کا بچہ ایسی محبت سے مجھے دیکھ رہا تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا تو انہوں نے ملتپل خیس ایسے بھی ہوئے کہ لوگ آئیں کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ کہ یار میں اس دگمہ گش میں تھا کہ فیول بھراؤں یار آپ نے گھر میں راشن لے کر دی تو آپ نے جو فیول بھرائی ہے اس کے بدلے میں آپ کے نام کا میں راشن لے رہی تو ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے تو اس مہنگائی میں اس حکومت کی وجہ سے جو آج کل قوم فیس کر رہی ہے اس میں آگا آپ تھوڑا سا بھی زریعہ بن جائیں ان کی اس مشکل کو آسان کرنے میں I think it's a big deal positive negative کیا impact زیادہ کیا رہے ہیں گھر والوں کا کیا ریکشن ہے جب تصویریں تمہاری وائرل ہوئیں انہوں نے دیکھا کہ یار یہ انہوں نے کیا کہ کہ یار اب نظر کچھ اس طرح کے کام میں کہ یار نظر میں آ رہے ہو اب بس اس کام کو روح دو یا کسی اور نے کہا کہ یار یہ کیا تم تو بھئی اب ایسے کام کر رہے ہو اس کو مت کرو negative بھی ہے نا یہاں پایا جاتا ہے وہ رویان بھی ہمارے ہم لوگوں میں نہیں ہمارے گھر والوں نے دوستوں نے کافی negatives بھی کہے positives بھی کہے اگر ہم مسلمان ہیں اور ہم مانتے کہ اللہ ہمارے اوپر ہے تو آپ کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ موت اور زندگی اللہ کے حافت میں آپ کو یہ چیزوں سے رکھنا نہیں چاہیے اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ کو آگے بڑھ کر قضم اٹھانا چاہیے کہ میں کچھ کروں اس لیے بہت سے لوگ رکے بھی ہیں کہ میں نظروں میں نہیں آنا چاہ رہا یوں نہیں آنا چاہ رہا آپ اس سے ڈریں نہیں آپ کی نہ ڈریں کہ یار مجھے کچھ ہو جائے گا اگر آپ اللہ پہ یقین رکھتے ہو آپ کو belief firm ہے تو آپ یہ ان سب چیزوں کے بالے میں پریشان نہ ہو تو یہ پیسہ جو حلال آپ کمار رہے ہیں آپ قبر میں تو نہیں لے کر جائیں سے بہتر یہ نہیں ہے کہ یہ دعایں آپ حاصل کرنے کے آپ کی آخرت میں کام آنے واہ سبت ہے سبت ہے اچھا دانیال میں یہ تو نہیں سم سے پوچھوں گا کہ کتنے لوگوں کو دلواتے ہو اگر کوئی کہتا ہے کہ یار مجھے فل کروانا ہے ٹینک یا کیا ایک کیا تم کتنے تک اس کو دلوا دے دو تاکہ ایک بچارے جو لوگ آتے ہیں ان کو پتا ہو کہ یار آپ یار ہونسٹی سویکنگ میں فل ہی کرا رہا تھا لوگوں کی ٹینک بٹ یہاں کی منجمنٹ نے کہا پانچ سو پانچ سو روپے کے برا دیں تاکہ اور لوگوں کو پہنچ پائے فیو پھر پانچ سو پانچ سو پہ کر دیا جب جتنی گنجائش ہوتی ہے اس دن کی میں بھروا دیتا ہوں اگین میں ستر گیا ہوں میں خود ہی بھر آ رہا اللہ بھروا رہے ہیں جو بھی رش ہوتا ہے اس وقت میں بھروا دیتا ہوں پہ گھر چلا ہوں جس طرح ہماری بات ہو رہی تھی انٹرویو سے پہل ہے انہوں نے کہا یار میرا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو انہیں ایک پوزیٹیو جسٹ دینا ہے کہ آر لوگ بھی اس کارے خیر میں شامل ہو سکے اور یہ ٹرینڈ دیکھا جائے پاکستان میں کراچی میں اس پیشلی اس سے پہلے بھی ایک شہری تھے بزرگ شہری اورنگی ٹاؤن کے انہوں نے بھی اس طرح کا کام کیا تھا جو رکشہ ڈرائیورز ہیں ان کے رکشوں میں انہوں نے ٹینک فل کروایا تھا پیٹرول کا تو اس طرح کی چیزیں سامنے آنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں ایک انسانیت کا جذبہ پیدا ہو کراچی میں ایسے لوگ سامنے آ رہے ہیں لاہور میں بھی آئیں گے اسلام آباد میں بھی آئیں گے جو مدد کسی طرح بھی ہم کر سکتے ہیں لازمی نہیں ہے کہ ہم پیسہ ہی خرش کریں کسی کے ہم کام آ جائیں کسی کو ہم لفٹ دے رہے ہیں وہ گھر سے اگر اپنے دفتر جانا چاہ رہے ہیں اس کے پیسے بچ جائیں گے تو اگر ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں مدد کرنا چاہتے ہیں تو پیسہ ضرور ہی نہیں اس پہ ہم لگائے ہم کچھ اور کام کر کے بھی کر سکتے ہیں جو بھی میری طرف سے ہو سکتا ہے کیونکہ برابر میں گھر کے میں ہمیشہ یہ ہی آ جاتا ہوں اور یہاں کے لوگوں سے دوستی بھی ہو گئی ہے میری تو جب بھی آتا ہوں تو آرام سے مجھے کھڑا بھی کر دیتے ہوں اور فیو بھی بھرا دیتے تو کسی کو بھی وقت میں یہاں ہوں اور آپ کو ضرورت بائی اور مینز آپ آئیں ویکنڈ پہ تو جا سکے ہوں پہ سنڈے نائٹس کو کبھی کبھی آ جاتا ہوں کیونکہ منڈے کو لوگوں کو نوکیوں پہ جانا ہوتا ہے تو ایجسٹ دیفرز جب بھی موقع ملتا ہوں مجھے گاڑی میں فیول دلوان ہی ہوتی اپنی تو میں آ جاتا ہوں لوگوں کی بھی بروادی کو تو ایجسٹ دیفنس جب بہتا ہے جب بہتا ہے